تمام اہل وطن کو عید مبارک ہمارے پیارے صوفی ممتاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں صوفی صاحب کو ہم بھی عید کی مبارک بات دیں گے آپ سے بھی صوفی صاحب کے لئے عید کی مبارک بات لیں گے اور صوفی صاحب سے بات کریں گے کہ صوفی صاحب نے عید کیسے گزاری اسلام علیکم صوفی صاحب والک سلام جیورم عید مبارک صوفی صاحب خیر مبارک ایمان سلامت جا جنت کیسے گزری آپ کی عید؟ کہاں گزاری آپ نے عید؟ سارا مسلمان و سارا بائیوں کو عید مبارک ہو جاوے ہم لوگوں کا عید خوشی سے گزر گیا ہے اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے آپ لوگ آپ لوگوں کے لیے دعا کرو تبدیلی نے نشے کے عدی اپراد کی صحت پر کیا اثر ڈالا ہے موالیوں کو اس نے اور آزاد کیا ہے ابھی ایسا شراب کا بوتل نکلی والا تین سو کا تا بھی پانچ سو ہو گیا ہے چرس کا تیکی پہلے صحوطہ نوووو ممیتا اپ ہم بھی دو سو عسی کچرس کا تیکی وہ بان ما بک پوری آسی روپے ممیتا ہودی بان ما بک بھی ممیتا ہودی تبدیلی نے نشا بی ممیتا ہوا ممیتا ہوا سنگریٹ کو بی ممیتا ہوا پانچ روپے کتھ باران روپے دانا ہے ابھی لوگ نسوار مزور دے رابی نسوار پانچ کا پوری آبی پاندران روپے ہو گیا ہے لہے اbrachtانی سائن ہیں جو رسول کے لائے بھی قانونج میں ملتا اجد چکہ لائے میں نے کہا ایجا وہ رسول پین کے لائے لیکن یا تبینہ رسول میں ایک اور کھٹا انگ جو رسول کیا رسول میں چکہ کروا تبلیہ خوال پیسolutely پیس ہمارے اسے ہمارے اسے حلو رسول میں نے آپ کو سائنگ سائن پیس پیس ہوا اسے حدود میں مہنگا کیا نشا بھی مہنگا کانے کا چیز بھی مہنگا نشا نے بھئی سب کو تباہ کیا ایسا سب لوگ دکھائیں شٹاٹ ہے ایسا بنگ چرس پی کر گا ایسا بابلنگ کر رہے بھئی چرس پیتا ہے بنگ پیتا ہے دودھ بھی ہو آجی صاحب گوشت کا ہو تم کو چرس نے ختم کیا ہے بولتا ہے ہمارا باڈی مت دیکھو ہمارا دل میں طاقت باوت ہے ہم بولتا ہے تمہارا سارے پشتی بار نکلے تمہارا کیسا دل میں طاقت ہے بھئی نشا کرتا ہے تھوڑا دودھ کاؤ گوشت کاؤ خدا کو مانو اتنا زیادہ نشا مت کرو تبدیلی نے ہر سیڈ میں ہم لوگوں کو تباہ کیا ہے دودھ مہنگا ہے یا چرس مہنگا ہے نہیں چرس مہنگا ہے دودھ وہ اصلی والا نہیں یہ گزارے والا ہے کہو بھی جاؤ لیٹرین میں بالوں کو کینچو آئے سب پتہ نہیں دودھ میں کیا کیا کچھرہ ڈالتا ہے کیا 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 ڈالتا ہے ابھی دودھ پتی نہیں بن رہا ہے اور آپ کا پائپ لائن کو خراب کر رہا ہے سوفی صاحب آپ نے قربانی کی قربانی کا جانور نر کی قربانی دی یا مادہ کی قربانی دی آپ نے نر بکری کا قربانی کیا ہمارا بیٹا آفیس بولتا ہے نہیں نر کرو ہر سال مادی کیا کیا اس سال ہمیں لوگوں نے نر کیا ہے ایک ہیس ہزار کا اللہ نے آئے سا ٹھائٹ بکرا دیا ہم لوگوں کو بکرا دیا پھر ہم لوگوں کا رشتہ دار لوگ نہیں چھوڑتا ہے لوگوں کا فریج میں پڑا ہوئے ہم لوگوں کا دو دن میں عرم دھرم ہو گیا ہے ہم لوگوں کا دو دن میں ختم ہو گیا ہے بڑا بڑا افسروں کا سارا فریج میں پڑا ہوا ہے ہم لوگوں کا رشتہ دار اتنے بہت ہے اس کو دے اس کو دے وہ ہم لوگوں کا تیسرا اس رب بھی ختم ہو گیا ہے ابھی دو دن ہم لوگ بینڈی دال چاول کھا رہے ہیں قربانی نر کی اچھی ہے یا مادے کی نر کا قربانی اچھا ہے جب اس کا چمڑا اتارتا ہے اس کا نظر پڑتا ہے آدمی کا دل خراب ہوتا ہے اسی لئے ہم لوگوں نے مادی کا قربانی بند کی ابھی گم کرو جائے مادی کا نہیں کرنی آپ نے ابھی مادی بند کی آپ اس نہیں مانتے بولتے ہیں چمڑا لگاؤ لگاؤ جب اس انٹ میں نظر پڑتا ہے ایسا دل دماغ خراب ہوتا ہے اب اسی لئے مادی کا بکری ہم لوگوں نے بند کی ابھی نر کرے گا انشاءاللہ ابھی یہ وہی حساب ہے جو مجنون گیا لیلہ کا ڈونڈنے پار پر ادھر وہ لیلہ کو ڈونڈ رہے ڈونڈ رہے ایک آدمی ادھر جنگل میں نماز پڑھ رہے ابھی نماز پڑھ رہے مجنون گیا لیلہ کو ڈونڈ رہے مجنون لڑکے کو بولتا ہے لیلہ لڑکی کو بولتا ہے بس مجنون لیلہ کو ڈونڈ رہے پار پر ابھی ایک آدمی نماز پڑھ رہے سلام فیرایا اس نے مجنون کو بولا ہے تم کو شرم نہیں ہے بتتمیز بڑھوا بے غیرت وہ بولتا ہے آجی صاحب گالی مد دے ہم لیلہ کا عشق میں ہم عوش میں نہیں ہے کسم ہے ابھی یہ لوگ ادھر ہی ایسا لوگ ہے جو آدمی آتا ہے ادھر عوش میں نہیں ہے ہم لے دبائی میں ایک قصہ کی ہے لوگوں نے ہم کو بارہ دن دعوت چلایا ایک دن دیرہ دبائی پھر ابو دبائی پھر شارجہ پھر انجمان ہمارا چاچا بڑا مستری تھا میزان چوک میں ٹیک آٹھاتا تھا ایک بڑا افسر آیا بولتا ہے چلو ہم لوگوں کا چار گر بان چار کمرہ بنانا ہے اس کا بنیاد میں بجری ڈالنا ہے پھر ہم لوگ بولے کتنا پیسہ بولتا ہے تم لوگ بولے کتنا ہم لوگوں نے بولے چیس ہو پچیس سال پہلے چیس ہو بڑا بات تھا پھر ہم لوگوں نے گیا بجری ڈالنے پر ہمارا چاچا مستری ہے بولتا ہے آجی صاحب پہلے بکری لیاو خیرات کرو چار کمرہ بنا رہا ہے سمجھ گیا بولتا ہے پہلے بکری لیاو پہلے گوالمنڈی چوک میں بکری کا پیڑی تھا پھر ادھر سیا گیا بکری لیایا پھر بولے جاو ابھی چاکو لیاو چٹائی لیاو پھر آجی صاحب گیا چٹائی لیایا چاکو بھی لیایا ہمارا چاچا نے بکری رشکے میں ڈال کر لے گیا بڑا مستری تھا پھر آجی آگیا بولتا ہے بکری کدر ہے بھائیو مستری نے چورنے لے گیا اس کو بولتا ہے چورنے لے گیا تم لوگ سارا ایک پاٹی ہے تم لوگ بھی چھٹی کرو تم لوگ ظالم ہو بکری خیرات کا بکری تم لوگوں نے چوری کیا ہم لوگوں نے بولے ہم لوگوں نے چوری نہیں کیا مستری نے چوری کیا ہے پھر ہم لوگ سب کا چھٹی ہو گیا ہم لوگ آیا آیا جان محمد روڑ میں ہم لوگ کا گھر تھا چاچا کو بولا چاچا بیٹا ہوئے بکری کو گانس دے رہا ہے بھائی تم نے بکری چوری کی ابھی اس کو بیچ آدھا تمہارا آدھا ہمارا بولتا ہے تم لوگ پاگل ہیں ہمارا پیچھے پیچھے باگ کر آ رہا ہے ہم اس کو نہیں بیچ رہا ہمارا بچہ دودھ پیئے گا پاگل لوگ تم لوگ کیوں ادھا آیا ہے پھر ہم لوگوں کا دیاری بھی گیا بکری بھی گیا ایسا قصہ ہم نے کیا بارہ دن ہمارا دعوت چلایا لوگوں نے اب ادھر جو آتا ہے بولتا ہے تم کو انٹرو دینا نہیں آتا ہے بھائی ہم کو انٹرو دینا نہیں آتا ہے پہلے چار دڑی لیتا تھا ابھی دو دڑی لیتا ہے ہم بولتا ہے پروان نہیں ہے ہم نے انٹرو دیا دیا ہمارا گلہ ختم ہو گیا لوگ نہیں مان رہے اید آپ نے کیسے گزاری ہے اید ایسا گزاری ہے بائی بہن لوگ ہم لوگوں نے میمان میمان بند کی ہے تین سالے آو ابھی چھ ہزار کا بسکوٹ لیو بوتل لیو سارہ پیسہ آرام ہوتا ہے ابھی ہم لوگوں نے میمان بند کی ہے سات ہزار کا بسکوٹ لیا پانچ کریٹ بوتل لیا جو کہتا ہے کہتا ہے سلام نہیں دیتا ہے واپس باغ رہے ابھی اسی لئے ہم لوگ میمان بند کی ہے ایماندار میمان ختم ہو گیا ابھی ابھی گزارے والا میمان ہے اید پر آپ گئی گئے ہیں کسی کو گید ملے آپ نہیں نہیں ہم لوگ کسی جگہ نہیں گئے دو دن ہم کو بچوں نے گرم میں بند کیا ہے بولتا ہے تم سردی گرمی کام کر رہے کر رہے ابھی دو دن چھٹی کرو آرام کرو تمہارا تھوڑا خون آ جاوے پھر ہم دو دن چھٹی کے ہم کو بار سے دروازہ تالا کیے ناتا معید کا دوسرا دن کام شٹارٹ کرتا ہے ابھی ہمارا گراکی ایسا بہت ہے دوسرا ایک میڈیا کا مشہوری دوسرا ایک منٹ میں پچانتا ہے یہ مٹا علو ہے یہ نمکین ہے یہ اندر سے کالا ہے اسی لئے میں علو پیاس کا چیمپئن ہے ابھی آپ سے ہماری بابی جلس نہیں ہوتی ہوگی اس کو ڈر نہیں ہوتا ہوگا آپ مشہور ہوگئے آپ کی دوسری شادی آپ دوسری شادی نہ کر لو نہیں دوسرا شادی نہیں کرتا یہ بچوں کا روٹی پورا ہو جاوے شکر ہے دوسرا شادی کو کیا کر گے ایک شادی کے ایک بلا نے مارا دوسرا شادی کے دوسرا بلا مارے گا او آدمی شادی کرتا ہے دو دو تین تین اس کا بندوگ مندوگ پڑا ہے جونسا بی بی نے پڑا کیا خبردار بندوگ میں گولی ڈالو واپس نکالو بس کار آدمی اپنا کمرے میں جائے گا ہم لوگ مزور پاٹی ایدر سے سینڈال مارے او در سے ڈنڈا مارے دو تین شادی کیا کرے گا اللہ کلاک لک شکر کرو ایک شادی بس سئی دوسرا دوسرا سنے سے مزاق سے یہ اچھا ہے بای جو داود اسلام نے کسی ذکر کرتا تھا سبان اللہ سبان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایسا ذکر کرو بھئی مزاق حسنے سے او مقصی صاحب آتا ہے بھئی او مصنے سے تم ذکر کرو عبابت کرو لوگوں کو بولو بھئی ذکر کرو ایسا پیار موبت والا ذکر کرو جو سارا امتی خوش ہو جاوے وہ اساس کر رہا اور شیطان کو چانیز دے رہے ایسا مزاق کرو اللہ راضی ہو جاوے اللہ کا نبی راضی ہو جاوے جو آدمی گالی دیتا ہے غصہ کرتا ہے پرواہ نہیں ہے تاریخ جمیل بولتا ہے جس نے گالی دیا اس کے لیے دعا کرو جس نے برا کیا اس کے لیے اچھا کرو ہم لوگ تاریخ جمیل کے شاگرد ہیں جس نے گالی دیا یا اللہ اس نے ہم کو ناجائز گالی دیا یا اللہ اس کو سیدھا رستے پر لیاو یا اللہ اس کو برا کام سے بچاؤ یا اللہ ہم نے اس کو ماف کیا تو بھی اس کو ماف کرو تاریخ جمیل کے شاگردی ایسا ہوتا ہے یہ آج آپ کے پیاز خراب ہے کیا وجہ ہے اس کی پیاز خراب ہے سٹنڈی تو آپ نہیں مار رہے آج پہلا لمبر پیاز دو سو کا دڑی ہے غریبی والے ایک سو بیس کا ہے اللہ نے آنکھوں دیا ہے پہلا لمبر لیاو یا غریبی والا لیاو ادھر جوٹ فراد قسم کا ضرورت نہیں ہے ادھر گراک لوگ دیکھتا ہے بھئی یہ اچھا ہے یہ سستا ہے یہ خراب ہے یہ درمیانہ ہے پنجاب کا علو کا سال پورا ہو گیا ہے وہ ایک سو ساٹھ ایک سو اسی روپیا دڑی ہے کلات کا نوہ تازہ تازہ علو ہے مزیدار ہے دل کو طاقت دیتا ہے کمر کو طاقت دیتا ہے کلات کا علو تین سو کا دڑی ہے پنجاب کا ایک سو اسی دو سو کے ابھی دو تین دن سے بعد ٹرکیں شروع ہو جاوے پھر ڈیڑھ سو ایک سو چالیس ہوئے گا ایک دو دن ادھر آسرہ مت کرنے ادھر سستا نہیں ملے گا جس کو آنا ہے آجاوے نہیں آنا ہے ادھری گھر میں قربانی کا گوشت کاوے گزارہ کرے آپ خود کیا کہتے ہیں آپ کو کیا بسندے کانے میں ہم لوگوں نے گوشت کایا دو دن ٹیٹ کایا ہم لوگوں کا رشتہ دار لوگ بہت ہوتے ہیں ہم لوگوں کا بکرہ قربانی کا دو دن میں ارم درم ہو گیا ابھی دو دن ہم لوگ بینڈی چاول دال مال کھاتے ہیں دال میں طاقت ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انرجی بال ہوتی ہے پورا دن آپ کام کرتے ہیں ہاں نہیں ہے کام کرتے ہیں پھر دوسرا ڈال کاتے ہیں بادرنگ بادرنگ دوسرا بوتل پھر رمب کاؤ پھر انگور کاؤ پھر اللہ طاقت ٹیٹ دیتا ہے کوئی ارو برو دال میں طاقت نہیں ہے کتنی طاقت ہے آپ میں کیا ایک ریڈی آپ اٹھا سکتے ہیں فورا ہم کوئی ایک بوری آلو کا دے وہ ہم میزہ چوک تک لے جائے گا ہمارے اتنا طاقت ہے پچیس سال ہم نے گندم کا گداموں میں ٹرک لوڈ کرو خالی کرو ہم نے بڑا مزور ہیں وہ اصلی مزور چیمپئن ہے بڑا یہ گندم مندم آلو کا بوری ہمارے لیے کچھ نہیں ہے سب لوگ لوڈ کرتے ہیں خالی کرتے ہیں ہم اپنا مزدہ خود لوڈ کرتے ہیں خود خالی کرتے ہیں وہ بارہ تیرہ سو مزوری ہم خود کاؤے مزور کا مزوری کا دینے سے ہم ایسے یہ مارکیٹ کا بڑا چیمپئن ہے آپ کے آلو اتنے مشہور ہیں کہ آپ ٹرک بڑھ کے لاتے ہیں آلو اسی بوری آلو لیاتے ہیں پچاس بوری پیاز یہ جمعیرات ہو جمعیرات پر عرم درم ہوتا ہے میڈیا نے ہم کوئی سا مشہوری کیا ہے ہر آدمی آتے بولتے ٹی بی والے تمہیں ہم بولتے ہاں بولتے چار دڑی ڈالو ابھی یہ مارکیٹ کے چیمپئن ہمیں آہ سا ہمارا آلو بکتے ترازو خالی نہیں ہوتا ہے آپ کے شکاک جو ہیں وہ نر ہے یا مادی ہمارا یار زیادہ مادی لوگ گراک بہت ہے پہلے سے ہم بدنیتی نہیں کرتے امی جی با جی بولتے دو دڑی ڈالو تمہارا زبان بہت اچھا ہے ہم بدنیتی نہیں کرتے پہلے ہم اپنا شکل دیکھے پھر عشق کریں آدمی اپنا شکل دیکھو جن جیسے آفیسر کا زنانے کا ساتھ عشق کرتے ہیں بڑا ظلم ہے بڑا غلط کام ہے تم مزوری کرو اپنا دیاری نکالو امی جی با جی گاڑی تک لے جو با جی کو تقلیم مت کرو اسی لئے ہمارا زنانہ لوگ گراک بہت ہے نر آپ کو کہتے ہیں زیادہ یا مادی کہ آپ ٹی وی پہ زیادہ آئے ہیں ہم بشہور ہو گئے ہیں نر مادی سب ہم کو پچانتے ہیں بولتا ہے یہ میڈیا والے ٹی بی والے موبیل والے ہم کو دور سے پچانتے ہیں بولتا ہے اس سے لے ہوئے ملا بہتا چاہ دمی ہے ہم کو دور سے پچانتے ہیں دو دڑی لینا ہے وہ بولتا ہے نہیں چار دڑی کرو کتنا عید دو دن آپ نے منائی ہم ایک دن ملاتا ہے بچوں نے ہم کو بار سے دروازہ بند کی ہم اندر بند تھا کیوں کیا وجہ بولتا ہے نہیں نہیں تم سردی گرمی کام کر رہے دو دن آزاد ہو جاؤ پیسہ بہت ہے کام بہت ہے ابھی تم کیا پریشانی ہے تم کو اسی لئے ہم بولے چھوڑو ابھی سارے دس آدمی ایک سیڈ میں ہم اکیلہ ایک سیڈ میں زید اچھا کام نہیں ہے پھر ہم نے اس سال دو دن چھوٹی کیا ہے ہم نے زندگی میں ایک دن سے اوپر چھوٹی نہیں کیا ہے یعنی آپ گھر والی سے ڈرتے ہیں آپ نے اتیار ڈال دیئے گھر والوں کے ساتھ زید کیا تو اور غم بنے گا چینی ایک پاڈ ڈالے پھر آدھا کلو ڈالے گا گی ایک پاڈ ڈالے پھر تین پا گی ڈالے گا کیوں گی زیادہ ہے بولتا ہے گوشت کا چربی زیادہ تھا تم کبھی بی بی کو کسوردار نہیں بنا سکتا ہے اسی لئے ہم بولتا ہے زد اچھا کام نہیں ہے ٹیم پاس کرو آخر ایک دن مرنا ہے دوسرا اللہ ڈی سی صاحب کو بھی کامیاب کرے وہ ہی سستہ بازار کا مشہوری ابھی تک دپ کے رشت چل رہا ہے اللہ ریلوے والے کو بھی کامیاب کرے اللہ آجی فوجان کو بھی کامیاب کرے آجی فوجان بولتا ہے لڑائی پڑھا مت کرو نماز پڑھو اپنا ریڈی دکانداری ٹیڈ چلاؤ جوٹ مت بولو کسم مت بولو زمین کا مالک ایسا بول رہا ہے پھر بھی ریڈی والوں کا جنجال پڑھا بھائی آستے بات کرو نماز پڑھو ابھی کوئی پریشانی نہیں ہے میں نے کہا کہ وزیراللہ آپ کے رشتدار ہیں یہ مولانا ہے یا ویسی اس نے داڑی رکھی ہے نہیں نہیں اچھا ہے دیندار ہے اور غریب مزور کا ساتھ اچھا کرتا ہے دوسرا بازار مازار والوں کا پتہ نہیں ہے ہم لوگوں کو بولتا ہے بھئی اچھا کام کرو کسم مسام مت اٹھاو نوکری موکری نہیں اپنا ریڈی چلاو بایمانی مت کرو ترازو مرازو سعی کرو ترازو خراب بھی ہوتا ہے؟ بہت ریڈی والوں کو پکڑا ہے پانچ کلو کا جگہ ساڑھے چار کلو ہے بھئی کیوں تم بایمانی کر رہے ہیں؟ بولتا ہے سر جی امار اینٹ سوگ گیا دوب میں بھئی تم اصلی وٹا لیا تم تر خشت کیوں لیاتا ہے پاگل؟ اسی لئے وہ ریڈی والوں بھئی کوئی بیمان ہے سارے بیمان نہیں ہے جس کا وٹا خشت ہے پتر ہے اس کو پچانو ہم لوگ کا اصلی وٹا ہے ہم لوگ سرگنج بازار سے لیتی ہیں جب چورنے لے گیا پھر ہم لوگ نوہ وٹا لیتے ہیں ادھر ایسا ظالم چور لوگ بھی بہت ہے وٹا بھی چوری کرتی ہیں آپ کے وٹے بھی چوری ہوتے ہیں؟ ہم لوگ نماز پر جاتے ہیں کبھی کبھی وٹا گم ہو گیا پھر ہم لوگ اصلی وٹا لیتا ہے کتنے کا ایک وٹا ملتا ہے؟ پروانی ایک سو ساٹھ روپے کا دو کلو وٹا ہے ایک کلو والا وٹا سو روپے کا ہے ابھی سو ڈیڑھ سو کیلئے ہم لوگ جاوے پتر لیاوے پھر پکڑا جاوے پھر پانچ کلو کا جگہ ساڑھے چار کلو ہے یہ اینٹ خشک ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ خشک نہیں ہوتا ہے بایی روڈ والا ریڈی والا ٹک لوگ ہے ہم لوگ در زمواری والا ایک جگہ بیٹا ہوئے علو خراب ہوگیا واپس لیاو وزن کم ہوگیا واپس لیاو ٹیکس والا ایک آیا تھا بولتا ہے ٹیکس دو سال کا دس ہزار ہم بولے دس ہزار نہیں ہم لوگ بارہ ہزار دے گا تو میدر لیاو گیڈر ٹیر لگاو چک چادر لگاو بجلی لگاو ہم لوگ دس ہزار کے جگہ بارہ ہزار ٹیکس دے گا تمہارا چادر یا گیڈر مفت کا ٹیکس دے ہو یار اللہ سے ڈر ہو ہم لوگ بارہ ہزار کدر سے لیاوے مفت میں ادھر ہم لوگ دوب میں پڑھائے پتہ نہیں ایک پجارو حالا آگیا بولتا ہے ٹیکس دے ہو دس ہزار سال کا ہم نے پولا ہم لوگ بارہ ہزار دے گا ادھر گیڈر ٹیر لیاو چادر لیاو ہم لوگ سال کا بارہ ہزار دے گا ہم لوگ ادھر دوب میں کڑھائے تم کو کیا کا ٹیکس دے ہوئے پھر ادھر سے باگ یا پتہ نہیں ہے چادمی تھا یا ٹک تھا اور ٹیکس والا بھی نہیں آیا دو مینہ نظر نہیں آرہے آپ کسی ذمہ دار کے کھاڑ چیک کرتے ہیں جس طرح آپ کو پشاور والی باجی نے کہا تو آپ کو پیسے دیں گے انام دیں گے یا ایسے ہی بس آپ کو کسی نے بتا دیا آپ نے یقین کر لیا ہم لوگوں نے یقین کیا ہم نے بولا بڑا افسریں چالال مالا نہیں کرے اور غم نہیں بنے اسی لئے عملے بولا بھئی ہم لوگ ٹیکس دے گا تم چادر گیڈر لیا پھر ہو گیا وہ واپس نہیں آیا بس پھر دوسرا یہی ہے وزیر لوگ بھئی کدھر آپ کو روٹی خرچہ دے گا پیسہ دے گا اپنا خود روزی کرو بھر ہم لوگ یہ سال اور ارادہ کیا ہے جنوری میں چاول لے گا ہمارا پاس پیسہ بہت ہے تین چار لاکھ چاول لے گا وزیر اعلیٰ کا خاطر سستہ بازار میں چاول سستہ دے گا ابھی گرمیوں میں چاول مہنگا ہے پنجاب میں بھی مہنگا ہے ادھر ہم لوگ بھی مہنگا دیتا ہے پہلے ہی چاول سردیوں میں ساٹھ روپیہ کلو تھا ابھی گرمی میں ہم آسی میں دے رہے ہیں ابھی چاول نہیں ہے آپ دوسری شادی کتہ ہی طور پہ نہیں کر رہے ہیں نہیں نہیں ہم لوگوں کو شادی سے توبہ ہے بھائی مزور غریب کا پارٹی کا ایک شادی سے اوپر وارہ نہیں کہتا ہے بس ایک شادی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اپنا نماز پڑھو توبہ کرو دکانداری ٹیکس اکستان کا ٹیکس ہے جو بار ملک جو سامان جانے ہیں اوپے ٹیکس لگا ہے اوہ تبدیلی کا ٹیکس ہے جو ہے ہم لوگوں نے بیس دفعہ بولے بھائی ہم ٹیکس لگاؤ مہنگا کرو اٹھا چینی سب مہنگا کرو امریکہ کا ادھر دےو وہ بات نہیں سمجھتا ہے ادھر سے لوٹ مار بھی کر رہا ہے وہ دوسرا سستائی بھی نہیں کر رہا ہے یہ تبدیلی نے ہم لوگوں کا کمر توڑ دی ہم لوگوں کو تباہ کیا برباد کیا ہے جتنے کماؤ کماؤ چینی پر دےو اٹھے پر دےو گئیس بجلی پر دےو وہ سستائی نہیں ہو رہا ہے لوٹ مار زیادہ ہو رہا ہے وہ امریکہ کا ادھر بھی نہیں دے رہے پتان یہ تبدیلی کا مطلب کیا ہے ابھی مزور لوگ بھی تباہ ہو گیا دفتر والا بھی تباہ ہو گیا تبدیلی سیدھا نہیں ہو رہا ہے چینی کتنے بڑی ہے اس تبدیلی کے دور میں چینی ابھی چالیس والا پچھتر اسی میں پہنچ گیا ایک کا دگنا ہو گیا ہے اٹھا فاروق میل کا تھا دو ازار کا تھا ابھی دو ازار تین سو ہو گیا میل والوں نے اٹھا بھی مہنگا کر دیا ہے کیا وجہ کیا بتاتے ہیں لوگ وجہ یہی ہے بولتا ہے ٹرک کا کرایا مہنگا ہے پیٹرول مہنگا ہے ڈیزل مہنگا ہے میل والا بولتا ہے ہمارا گندوں مارا ہے پہلے ٹرک کا کرایا پچاس ہزار تھا ابھی اسی ہزار ہے جس کا ساتھ بات کر اس کو آپ کسوردار نہیں بنا سکتا ہے سب لوگ تبدیلی کو بدوا کر رہے گالی دے رہے بولتا ہے تبدیلی نے ہم لوگوں کو تباہ کیا برباد کیا نہ امریکہ کا ادھار دے رہے نہ سستہ کر رہے ہر سائیڈ میں تباہ کر رہے آپ کا پہلے جو ٹرک آتا تھا منڈی سے یہاں تک لاتے تھے اس کا کرایا اس وقت کتنا تھا تبدیلی سے پہلے تبدیلی کے بعد کتنا ہے تبدیلی سے پہلے ہمارا مزدہ کا بارہ سو کرایا تھا ابھی چبی سو کرایا ہو گئے چودہ سو عملوں کا مزوروں کا کرایا بڑھ گیا ہے ابھی عملوں کا مزدہ والا شازو گاڑی کا نام ہے وہ لوگا ایسا نخرے کر رہے ہیں میں ندزاری چودہ سو بھی زیادہ دے و دوسرا نخرے بھی زیادہ دوسرا پانی والا ٹرک ٹرک پہلے آٹھ نو سو کا تابی پندرہ سو ہو گیا ہے یہ ٹیکٹر والوں کا اوپر بھی قانون نہیں ہے گورنمنٹ نہیں ہے ٹیکٹر والا پانی والا آٹھ نو سو والا بھی پندرہ سو ہو گیا وہ لوگوں بھی آزاد ہو گیا ہر چیز مہنگا ہو گیا ہے تبدیلی نے ہم لوگوں کو تباہ کیا برباد کیا اللہ اس کو سیدھا رستے پر لیا ہوئے ایسا نہیں بولتے بھائی ہم اتنا دولت کٹا کر رہے کر رہے ضرور ہمارا موت آئے گا سارا دنیا رہ جائے گا یہ موت کا غم نہیں ہے اس کو سب کچھ کو مہنگا کیا امریکہ کا ادار نہیں دیا ہم لوگوں کو ڈبل پریشانی میں ڈال دیا ہے بہت شکریہ سوپی صاحب سوپی صاحب کی باتیں آپ نے سنی مختلف موضوعات پر سوپی صاحب سے ہم نے بات کی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سوال آپ نے سوپی صاحب سے پوچھنا ہے تو آپ ہمیں ان باکس کریں وہی سوال کا جواب ہی ہم سوپی صاحب سے پوچھیں گے بہت شکریہ